آئی سی سی او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تائیس پاکستانی شائع کین کے لیے خوش خبری آسٹیلیا کرکٹ ٹیم نے انگلینگ کو شکست دیکھا چمپین ٹرافیس سے بھی باہر کر دیا آئی سی سی او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تائیس کے نئے پوائنٹ ٹیبل جاری کر دیئے گئے اگر ہم بات کریں پوائنٹ ٹیبل کے بارے میں اور ہم بات کریں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم آپ کس طرح سمی فینل میچ میں پہنچ سکتی ہے تو اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرکے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ہم بات کریں آج کے میچز کے بارے میں تو آج دو میچز کھیلے گئے پہلا میچ پاکستان اور نیوزرین کے درمیان کھیلے گیا جس میں پاکستان نے ڈی ایل ایس میتھڈ کے تہہ اکیس رنج سے کامیابی حاصل کی فقہ زمان کی دھوہ دار بیٹنگ پاکستان کے کام آئی فقہ زمان نے ایک سو چھبیز رنج کی شاندہ ناٹ اوٹ ایننگ کھیلی جبکہ دوسرے میچ میں آسٹیلیا نے انگلینڈ کو شکاست دی دی ہے انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے پاس ابھی دو میچز باقی ہیں اگر دو میچز جی جاتی ہے تو چمپئن ٹرافی کے لئے کولا فائے کا سکتی ہے اگر دو میچز ہاتھ جاتی ہے اور نامے یا دسویں ریکنگ پر آتی ہیں پونس ٹیبر پر تو چمپئن ٹرافی جو کہ پاکستان میں فیبری دوہ دار پچیس میں ہونی ہے اس سے باہر ہو جائے گا اور ندہ لین یا بنگلہ دیش کولا فائے کا جائے گا اگر ہم بات کریں پریسٹیبل کے بارے میں تو بنگلہ دیش اور انگلینڈ کرکٹ ٹی اوفیشلی طور پر باہر ہو چکے ہیں دونوں کے دو دو پونٹ ہیں جبکہ ندہ لین اور سینلنکہ کے چار چار پونٹ جبکہ افوانستان پاکستان اور نیوزلینڈ کے آٹھ ہارڈ پونٹ ہے جبکہ آسٹریلیا کے دس پونٹ ساؤت افریقہ اور انڈیا کولا فائے کا چکے ہیں سمیم فینل میچ کے لیے ساؤت افریقہ کے بارہ اور انڈیا کے چودہ پونٹ سے ہیں پاکستان کے حوالے سے بات کریں پاکستان کس طرح کولا فائے کا سکتی ہے تو پاکستان کے ٹیم کو سب سے پہلے تو اپنا آخری میچ جیتنا پڑے گا جو کہ انگلینڈ کے خلاف ہے اور اس کے بعد نیوزلینڈ اگر سینلنکہ سے ہار جاتی ہے تو پاکستان کے لیے آسانی ہو جائے گی جبکہ افغانستان کر کے ٹیم بھی آسٹریلیا اور سرک تفریقہ سے ہارے تو پاکستان کر کے ٹیم آسانی سے سمیم فینل میچ میں پہنچ سکتی ہے آپ ہمیں کومن کر کے ضرور بتائیں کیا پاکستان کر کے ٹیم اس باہر سمیم فینل کھلے گی یا نہیں